ہلو فرنڈز واپس سواگت ہے ایک نئی کہانی کے ساتھ اور آج کی کہانی بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو ان تک جرور بنے رہیں اور یہ کہانی آپ کو پسند آئے تو ایک لائک جرور کریں یہ بات تب کی ہے جب میری نئی نئی سادھی ہوئی تھی اور ہم نویڈا میں رہتے تھے بہت دنوں سے اپنے سامنے رہنے والے انکل آنٹی سے بات کرنا چاہ رہی تھی پر کبھی موقع ہی نہیں ملتا تھا انکل آنٹی اکیلے رہتے تھے اور ہر ویکنڈ پر ان کے دونوں بیٹے گھر آ جائے کرتے تھے پورے ہفتے ایک دم ساندھ دکھنے والا فلیٹ مانو الگ الگ طرح کی آوازوں سے صبحائیمان ہو جاتا تھا آنٹی کو جب بھی دیکھتی تو میرے من کو ایک عجیب سی سانتی کا انبہ ہوتا تھا ان کے چہرے پر مانو اتنا سنتوز تھا جو میرے تک پہنستا ہو ان کی عمر ساید بہتر سال تھی پر پھر بھی بلکل سیدھی چلتی تھی چمک دھمک رنگ اور نئے نئے فیسنیبل کپڑے پہنتی ان کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ٹین ایزر بچوں کی دادی ہوں گی میں ان سے بہت پر بھاویت تھی اتنی عمر میں بھی اتنی فٹ اور خوبصورت سو ایک دن کام نپٹا کر ان کے گھر پہنچ گئی ہلو آنٹی آپ فری ہے نا کہیں آپ کو ڈشٹرپ تو نہیں کر دیا میں نے ارے نہیں بیٹا جی کسی بات کرتی ہو آؤ بیٹھو میں ابھی سربت لاتی ہوں بہت آج گرمی ہے تب تک آنٹی کچن سے سربت اور ناستہ لے کر آئیں انکل بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے انکل آپ کو کتنے سال ہو گئے ریٹائر ہوئے مجھے بیٹا جی چودہ سال ہو گئے ہیں پر میں کھالی نہیں بیٹھتا ہوں تمہاری آنٹی کا ہاتھ پٹاتا ہوں دیکھو انہیں ہائیں نہ خوبصورت جی انکل آنٹی سچ میں بہت سندر ہیں اب شروع مت ہو جاؤ سباس لو بیٹا جی یہ خس کا سربت پی کر دیکھو کیسا ہے میرا بھائی امریس سر سے لائیا تھا ہاں آنٹی بہت بڑھیا ہے لگتا ہے اب بار بار آنا پڑے گا اس کے لئے تو میں نے ہستے ہوئے کہا اتنے میں انکل کا فون آیا اور وہ کمرے میں چلے گئے آنٹی نے بھی مجھ سے میرے پریوار اور پتی کے بارے میں باتیں کی اور اپنے بیٹے بہووں کے بارے میں بھی بتایا ان کے دونوں بیٹے اور بہوے باہر جاب کرتے تھے ایک دلی میں اور دوسرا میرٹ میں نویڈا دونوں کے لئے قریب تھا سو انکل آنٹی کو وہیں سپٹ کرا دیا آنٹی نے بتایا ان کے بیٹے اور بہو بہت اچھے ہیں ہمیں کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہونے دیتے میں تو بڑے بیٹے کے پاس رہنا چاہتی تھی پر تیرے انکل کا ہی من نہیں کیا بولے بچے نوکری کریں گے یا ہماری تمہاری دیکھ بھال وہاں بھی تو اکیلے ہی رہیں گے اس سے اچھا ہے یہیں اپنے حساب سے رہتے ہیں کوئی پرسانی ہوگی تو بچے آ ہی جائیں گے ہمارے پاس باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کی تو پہر ہو گئی اسبین کا کال آیا پوچھنے کے لئے کی کہاں ہو تب سد آئی کہ انہیں کھانا دینا ہے تب پتی جی دوپہر کو کھانا کھانے گھر آیا کرتے تھے مجھے نئے دوست بنانے کے لئے چھیرنے لگے تو میں نے انہیں انکل آنٹی کے بارے میں بتایا ہس کر بولے ارے اپنی عمر کے دوست بناو وہ آنٹی تو بہت بڑی ہے تم سے میں نے روٹی سیکھتے ہوئے کہا میری عمر کی عورتوں کو اپنے سسرال والوں کی برائی کرنے میں زیادہ روچی ہے پر مجھے ان کی سنگت پسند نہیں آنٹی سے ایک عجیب سی بانڈنگ محسوس کی ہے کتنی اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گے ان سے جہاں دیکھتے ہی دیکھتے کئی مہینے بیت گئے اور کروہ چوتھ بھی آگئی آنٹی نے سام کو ساتھ میں پوجہ کرنے کو کہا تو میں بھی راجی ہو گئی اس میں بھلا حرج بھی کیوں ہوتا کسی طرح دن بیت گیا گھر کی پوجہ کر کے میں نے کھانا بھی تیار کر لیا تب ہی پتی دیو بھی آ گئے مجھے میرے سادی کے جوڑے میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور تھوڑی سہی سہی تاریب بگر دی میں نے ان سے چھت پر جا کر چاند نکلا کی نہیں چک کرنے کو کہا میں نے آنٹی کے گھر کی ڈور بیل بجائی تو انکل نے دروازہ کھولا اور بتایا کی آنٹی کتھا پڑ رہی ہے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ان کے آنے کا انتجار کرنے لگی جیسے ہی آنٹی پوجہ گھر سے نکل کر آئی میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی لال رنگ کا لہنگا ان کے گورے چہرے کو جیسے اور چمکدار بنا رہا تھا ہاتھوں میں لال لال چوڑیاں جن کے بیچ میں کچھ کندن کے کڑے بھی تھے لال سندور سے لمبی بھری مانگ گلے میں منگل سوت کے ساتھ اور بھی بہت سی مالائیں اور چھم چھم بستی پائے لیں میں ان کا روپ دیکھ کر استب تھی اتنی عمر ہونے پر بھی سجنے سوارنے میں کوئی کمی نہیں تھی آنٹی میں جہاں دوسری اور سوہاگینوں کو میں نے یہ کہتے سنا تھا کہ ارے یہ سب سجنہ ہم نے بہت کر لیا اب اس عمر میں یہ سب اچھا لگتا ہے وہیں آنٹی نے ان سب باتوں کو غلط ثابت کر دیا تھا میں نے ان سے کہا آنٹی دکان سے ویڈیو چیٹ پر انہیں سارے لہنگیں دکھا رہی تھی قریب بارہ لہنگوں کے بعد انہیں یہ پسند آیا دکاندار بھی ہنس رہا تھا ان کی بات اس بات پر اوہو یہ تو انکل کی پسند ہے کیا بات ہے انکل آپ نے تو آنٹی کے روپ میں چار چاند لگا دیے اتنے میں میرے ہس بینڈ بھی نیچے آ گئے ابھی چاند نہیں نکلا تھا میرے سبر کی نزانے کتنی پرچھا باقی تھی جو چاند آنے میں اتنا ویلمب کر رہا ہے میرے سونچ کے گھوڑے تب تھمیں جب میں نے ہس بینڈ کو کہتے سنا آنٹی یو آر لکنگ ونڈر فول انکل ایز ریلی ویری لکی پتہ ہے یہ لہنگا انکل نے ہی پسند کیا ہے آنٹی کے لیے آپ سے تو ایک دوپٹہ بھی نہیں پسند کیا جاتا میرے لیے میں نے آنکھیں تریر کر اپنے ہس بینڈ سے کہا تھانکیو بیٹا جی پر یہ سب سجنہ سوڑنا انہیں کی وجہ سے ہے اور انہیں کے لیے بھی تم دونوں کو ایک سکرٹ بتاتی ہوں آنٹی نے مجھے اور میرے ہس بینڈ سے کہا ہم بھی اپنی جگہوں پر سمحل کر سکرٹ سننے کو بیتاپ سے ہو گئے پھر آنٹی بولی ہماری سادھی بہت چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی میں پندرہ سال کی تھی اور یہ اٹھارہ کے تھے پہلے تو ہم ہر چھوٹی بات پر لڑا کرتے تھے لیکن جو جو کی سورہ عوستہ سے نکلنے لگے ہماری لڑائیاں پیار میں بدل گئیں ہم خوب گھوما کرتے تھے مجھے سجنے کا بہت سوق تھا سو یہ میری ساس سے چھپ کر میرے لیے پاوڈر لپیشٹک اور مینہ کماری جیسے بوندے لائیا کرتے تھے ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ تھام کے مجھے کہا کہ میں تم سے ہماری سادھی کا آٹھما وچن چاہتا ہوں میں نے کہا کیا وہ سات وچن کافی نہیں تھے جو اب ایک اور مانگ رہے ہو تب یہ بولے مجھے تم سے بس یہ وچن چاہیے کہ تم سدا یوں ہی سز دھس کر رہو گی یوں ہی ہاتھوں میں چوڑیاں پیروں میں پازیب اور چٹک کپڑوں میں وعدہ کرو کی تم عمر کی اُلہانہ نہ دیکھ کر امیسہ ایسے ہی سجو گی اور بچوں میں نے انہیں وہ آٹھوا بچن دے دیا تب ہی سے میرا نیا نام رکھا گیا چودہ ہمی کا چاند جو یہ مجھے اکیلے میں بولتے ہیں اب پہویں بھی انہی کا ساتھ لاتی ہیں پر سچ کہوں تو مجھے بھی اب یہ سب اچھا لگتا ہے ایٹ لیسٹ میں ان بجرگ عورتوں میں سے نہیں جو خود کو give up کر دیتی ہوں خود کا دھیان نہیں رکھتی اور عمر کو دیش دے کر اپنی اچھاں کو دوسرے کیا کہیں کہ بوش تلے نہیں دباتی کیوں نہ پر دل جمع ہے اور اس میں بسا پیار ابھی بھی تازہ ہے واؤ آنٹی آپ کی اور انکل کی لب اسٹوری تو مست ہے کاس ہم بھی بوڑھے ہو کر دل سے جمع رہے میں نے اپنے ہس بینٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تب ہی پٹاکے بجنے لگے اور لوگ جان نکل آیا کی آوازیں لگانے لگے ہم نے بھی پوجا کر اپنے پتیوں کی لمبی عمر کی پراتھ نہ کی کھانا کھاتے کھاتے میں اور میرے ہس بینٹ انکل آنٹی کی باتیں کر رہے تھے کہ کاس سب میں ایسا ہی پیار اور انڈر اسٹینڈنگ ہو تو کوئی ریشتہ نہ ٹوٹے کئی اور مہینے بیٹ گئے اور ایک دن پتا چلا کہ میرے ہس بینٹ کا ٹرانسفر احمدہ باد ہو گیا ہے انہیں تورن جوائن کرنا تھا سو وہ اگلے ہفتے چلے گئے وہاں انتجام کر کے مجھے بلانے کا پلان بنا بھاری من سے میں انہیں ودا یہاں رہتی ایک دن آنٹی نے بتایا کہ انکل کو کچھ دنوں سے ٹھیک سے نید نہیں آ پا رہی ہے میں نے ان سے ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا تو انکل نے یہ کہتے ہوئے ٹال دیا کہ اس عمر میں نید کم ہی آتی ہے پر ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اگلے دن سنیوار تھا تو سوچا ان کے بچے آ جائیں گے تو خود ہی جید کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے ہسوین کے ٹرانسپر کے بعد سمیہ دیر سے ہی سو کر اٹھتی تھی جلدی اٹھنے کا کارن تو احمدہ باد میں تھا اس دن بھی میں نو بجے اٹھی نہانے کے بعد ناستہ بنایا اور جب کھانے بیٹھی تو ایک دم خیال آیا کہ آج آنٹی کے گھر میں اتنی سانتی کیوں ہے آج تو ان کے بچوں کے آنے کا دن ہے پھر اتنی خاموسی کیوں بہرحال میں نے ناستہ ختم کیا اور یہ جاننے کے سکتا ہے دونوں مندر گئے ہوں میں گھر پر آ کر ٹی وی دیکھنے لگی قریب ڈیڑھ گھنٹے بعد کچھ ہلچل محسوس ہوئی تو میں جلدی سے باہر گئی تو دیکھا آنٹی کی چھوٹی بہو گھر کا تعلہ کھول رہی تھی وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی میں پوچھا تو آنکھوں کے آنسو پوستے ہوئے بولی بھاوی پاپا جی کو سائلنٹ ہارٹ ٹیک آیا تھا کل رات کو ممی کو پتا بھی نہیں چلا آج صبح جب پاپا جی دیر تک سوتے رہے تو وہ سمجھی کی کئی دنوں کی نید نکال رہے ہیں سو انہیں ہلائے ڈولایا بھی نہیں پر جب ہم سب آئیں تب ممی کو بڑی حیرانی ہوئی کی پاپا جی ابھی تک اٹھے کیوں نہیں بڑے بھائیہ نے جب انہیں ہلا کر اٹھانے کا پریاز کیا تو ان کے سریر میں کوئی حل چل نہیں ہوئی تب ہی فورا ہاسپیٹل لے کے گئے تو ڈاکٹر نے انہیں ملت گھوشت کر دیا اور بتایا کہ انہیں گزرے ہوئے چھے سے آٹھ گھنٹے بیت چکے ہیں میں بس کچھ سمان لینے آئی تھی اور گھر پر پاپا جی کے پارتھی شریر کو رکھنے کا انتظام بھی کرنا ہے یہ کہ کر وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی میں بھی خود کو روک نہیں پائی اور انکل کے ساتھ بتائے سارے لمحے ایک دم جیسے میری آنکھوں کے پردو پر چھا گئے جنہیں یاد کر کے آنکھیں سہلاب بنی جا رہی تھی من سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آنٹی کا کیا حال ہوگا وہ تو بلکل ٹوٹ گئی ہوں گی میں نے آنٹی کی چھوٹی بہو کے ساتھ گھر پر کام کر آیا اور ہم دونوں سب کے آنے کا انتجار کرنے لگے وہ چھن ایسے تھے مانو بولنے کے لیے کچھ بچہ ہی نہیں تھا اور ہاتھ پر جیسے چھوٹے جا رہے تھے اس تب تک سوسائٹی کے دوسرے لوگ بھی ان کے گھر پہنچ گئے تھے اتنے بھیڑ میں میں نے بڑی مسکل سے آنٹی کو دیکھا جو آنکل کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی دوسری بجرگ آنٹیوں نے مجھے پیچھے ہٹاتے ہوئے آنٹی کو آنکل کا ہاتھ چھوڑنے کو کہا یہی ہاتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں بڑی کٹنائی سے انہیں دوسرے کمرے میں لائے گیا تو میں بھی وہاں پہنچ گئی اتنی خوشنوما اور جندگی کو گلے لگا کر رکھنے والی میری آنٹی کو آج ایسی حالت میں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی سو ان کی بہو سکھ کہ کر اپنے گھر لوٹ آئی اور من ہلکا کرنے کے لئے ہیسی بینڈ کو کال کر سب کچھ بتا دیا مجھے اکیلی جان کر انہوں نے مجھے ہمت دلائی اور اگلے ہفتے ساتھ لے جانے کو کہا میں بالکنی میں کھڑی دور نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کی انسان کتنا بیبس ہوتا ہے کیا بیتی ہوگی آنٹی پر جب انہیں پتا چلا ہوگا کی انکل رات کو سوتے سوتے ہی گزر گئے کیا پتا انہوں نے آنٹی کو آواز لگائے بھی ہو پر وہ سن پائی ہوں نید میں رات کو یہی سوچ کر سوئی ہوں گی کی کل بھی ایک نیا دن آئے گا لیکن کیا پتا تھا انہیں کی ایسا پہاٹ ٹوٹ پڑے گا میں یہی سب سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی کی باہر سے چیخن کی ایسی آوازیں آئی کی دل دہل گیا دروازہ کھولا تو آنٹی کو سب سمحالے ہوئے تھے وہ آنکل کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی لیکن آج اس سفر میں وہ پیچھے چھوٹ گئی تھی میں ان کی حالت دیکھ کر گھبرا رہی تھی کہ کہیں انہیں کچھ نہ ہو جائے سام کو جب کھانا لے کر گئی تو دیکھا آنٹی کی کچھ بوڑھی رشتہ دار انہیں چوڑیاں سندور اور بچھئے اتارنے کو مجبور کر رہی تھی مجھے یہ دیکھ کر بلکل اچھا نہیں لگا لیکن میں بول بھی کیا سکتی تھی اتنے میں آنٹی کی بڑی بہو نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آ کر بولی ارے آپ کھانا لے آئیں ابھی میں سوچ رہی تھی کس سے کہوں کھانا لانے کو آپ نے میری مسکل حل کر دی کوئی بات نہیں میں روز کھانا دے جاؤں گی جب تک سدھی نہیں ہو جاتی لیکن یہ آنٹی کے ساتھ کیا چل رہا ہے ممی کو بوہ اور تائی جی چوڑیا اور باقی ممی مانتی ہی نہیں بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے میں نے ان کو وچن دیا ہے میں کچھ نہیں چھوڑوں گی انہیں تو مانو ہو سی نہیں ہے خود کا اتنے میں آنٹی کے بڑے بیٹے نے ان سے کچھ بات کی اور اپنے بھوہ اور تائی کو ماں کے ساتھ کوئی میرے ہسوڑن بھی آگئے ہم نے پیکنگ شروع کی اور جانے کا انتجام بھی ہو گیا اگلے دن جانے سے پہلے سوچا اب تو دس دن ہو گئے ہیں اب آنٹی ساتھ ٹھیک ہوں گی تو میں ان سے بھی مل لوں اتنے دنوں میں جیسے ہمت ہی نہیں ہوئی میری ان سے بات کرنے کی پر آج بات کرنا ضروری تھا میں دور کھلا تھا سو میں آنٹی کو آواز لگاتی ہوئی اندر چلی آئی اب آئی ہے تو دیکھ تیرے انکل مجھے اکیلا چھوڑ گئے آنٹی چنتہ مت کری سب ٹھیک ہو جائے گا انکل آج بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی رہیے جیسا وہ چاہتے تھے آپ کو ارے میں جانتی ہوں میرے بینا انکا من کہا لگے گا وہ میرے ہی ساتھ رہیں گے تب ہی تو میں کسی کی بات نہیں سنے اور یہ سادے کپڑے فینک دیئے اپنی چوڑیاں پائلیں بچھی بندی نہیں اتاری انہیں دیا وچن مجھے یاد ہے بیٹا آخر میں انکا چودہویں کا چاہت جو ہوں ہے نا جی آنٹی بلکل ٹھیک کیا آپ نے جو آپ کو اچھا لگے وہ ہی کریے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مجھے جانا ہوگا ان کا ٹرانسپر ہو گیا ہے تو آج میں جا بہت کچھ سیکھا ہے آئی ویل میس یو میں بھی اب دللی جا رہی ہوں بیٹا یہاں جی نہیں لگے گا خوب خوش رہو میں چلی آئی پر میرے ساتھ ساتھ پیار کرنے اور اسے نبھانے کا ایک نیا سلی پیار ہے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا اسے نبھانا آنا چاہیے انکل آنٹی کی سادھی کو پچپن سال ہو گئے تھے لیکن پھر بھی ان کا پیار کبھی پرانا نہیں ہوا اور نہیں ان کا پیار کسی توفے یا کندل لائٹ ڈینر کا محتاج ہی تھا وہ تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں پنپتا تھا اور ایک کے جانے کے بعد بھی دوسرے کی زندگی کو مہکاتا رہے گا آنٹی نے اپنا آٹھوہ بچن اس لئے نبھایا کیونکہ وہ انکل کے ساتھ پریم کے ایسے سوطر میں بندھی تھی جو مرطی بھی نہیں توڑ پائی دوستو ہم ایسے ہی پیار کے شروعات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نیکی پیار کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور پیار میں کھو جانے میں کبھی دیر نہیں لگانے چاہیے نہ جانے جندگی کب دھوکہ دے جائے تو دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں اور آپ اگر ہماری چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک جرور کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں